سابق برطانوی سیکیٹری خارجہ نے نریندر موڈی کو براہ راز گجرات قتل عام کا ذمہ دار قرار دے دیا جیک سٹرون نے بی بی سی کی دستاویزی رپورٹ میں تصدیق کر دی گجرات فسادات پر دو ہزار دو کی ٹونی بریئر حکومت نے غیر معمولی تحقیقات کرائی تھی بھارت میں برطانوی ہائی کمیشن نے تحقیقات کے بعد رپورٹ وزارت خارجہ کو بھیجوائی رپورٹ میں موڈی کو قتل عام اور نسلی فسادات کا حال مارک قرار دی دیا تھا اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے آمیر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی آمیر آگاہ کیجئے گا رپورٹ میں مزید کیا کچھ سامنے آیا دیکھ یہ رپورٹ جو سامنے آئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے سابق سیکیٹری خارجہ ہیں برطانیہ کے انہوں نے نریندر موڈی کو براہ راست گجرات قتل عام کا ذمہ دار قرار دے دیا ہے سابق برطانوی سیکیٹری خارجہ جیک سٹراؤ نے تصدیق بی بی سی کے دسویزی رپورٹ ہے اس میں کیا ہے اور اس میں جیک سٹراؤ نے یہ کہا کہ گجرات نسلی فسادات پر دو ہزار دو کی جو ٹونی بلیئر کی حکومت تھی اس نے غیر معمولی تحقیقات کرائی تھی اور ٹونی بلیئر حکومت نے تحقیقات برطانیہ میں قابل ذکر جو گجراتی نیاد مسلمانوں کے دباؤ پر کرائی گئی تھی اس میں جیک سٹراؤ نے یہ بھی کہا کہ برطانیہ میں موجود جو ہزاروں گجراتی مسلمان ہیں ان کے گجرات میں مسلم نسل کشیق پر جو شدید تحفظات تھے اسی بنیاد کے اوپر یہ تحقیقات کروائی گئی تھی اور دو ہزار دو میں بھارت میں جو برطانوی ہائی کمیشن ہیں انہوں نے یہ غیر معمولی تحقیقات کے بعد رپورٹ جو ہے وہ برطانوی وزارت خارجہ کو بجوائی تھی اس میں جیک سٹراؤ نے یہ بھی کہا کہ برطانوی ہائی کمیشن کی رپورٹ میں نرندر موڈی کو براہرات مجرات میں مسلم کش فسادات کا ذمہ دار قرار دیا گیا اور رپورٹ میں موڈی کو نسلی قتل عام و فسادات کا ہال مارک قرار دیا گیا تھا اور جیک سٹراؤ نے یہ بھی کہا کہ رپورٹ میں نرندر موڈی کی ستائیس فرری کو بھارتی سینئر پولیس حکام سے ملاقات کا بھی انکشاف کیا گیا ہے جیک سٹراؤ کی طرف سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے